سلام علیکم ناظرین ڈاکٹر شجاد مبارک پروگرام کوپیٹ لاؤنج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کافی ایک عرصہ گزر گیا تھا اور کوپیٹ لاؤنج کے حوالے سے ہم نے کوئی ڈسکشن نہیں کی تھی موجودہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو گلوبل ایک بہران چل رہا ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی اس کے علاوہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ معاملات ہماری اکانومی کے معاشرے کے اور دوسرے معیشت کے اپس ان ڈاؤنز چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ضروری ہوگا انڈسپینسبل ہوگا اور ہم ناظرین کے سامنے بجائے اس کے کہ ہم اپنے سٹوڈیو میں جائیں یا کسی ہمارے آنریبل گیسٹ کے گھر پہ جائیں ہم ورچولی جو ہے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور اپنا پروگرام جو ہے اس کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب تواتر سے پروگرام کافٹ لاؤنج جو ہے وہ ہر رفتے کم سے کم اس کی ایک پروگرام آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کی رائے کے بھی ہم انتظر رہیں گے ہمارے سوشل میڈیا پیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین کے آ رہے ہوں گے آپ اس کے ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں آج کا پروگرام بالخصوص ہم نے ریڈیگیٹ کیا ہے کرونا وائرس جو کہ ایک گلوبل پینڈیمک کی حصیت اختیار کر چکا ہے پوری دنیا میں اس وقت جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہو رہی ہے اور اب ڈسکشن ہی ہو رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس جب چلا جائے گا تو یہ ہمارے لیے کیا کیا مصیبتیں کھڑی کرے گا اور جو سب سے امپورٹنٹ اس کے آفشورز اس کے امپیکٹس آئیں گے وہ ہوں گے ایکانومی کے اوپر دنیا کے تمام ممالک چاہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہو چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو یا ایون چائنا ہو وہ تمام لوگ بڑے ویجلینٹ ہیں اور ایکانومی پالیسیز اپنی مرتب کر رہے ہیں تاکہ کرونا کے اثرات سے نپٹا جا سکے تو پاکستان کرونا کے اثرات سے کس طرح نپٹ سکتا ہے اس کے کیا آفشورز ہوں گے پاکستان کی ایکانومی پہ آج کے پروگرام میں ہمارے پہلے حصے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے دوسرے حصے میں ناظرین ایک ٹاپک تھوڑا سا جو نظر سے اوجل ہو گیا کرونا کی وجہ سے وہ تھا ہمارا آٹا چینی اور اب تو آئی پی پیز کا بھی ایک سلسلہ آ رہا ہے اس کے بہران اور اس سے متعلق جو کرپشن ہے وہ کس سمت میں جاتی نظر آتی ہے اس کی کیا وجوہات تھی کیا یہ ساری سپرفیشل چیزیں ہیں یا اس میں کوئی اس پہ کوئی کام بھی ہوگا کوئی اس پہ عمل درامند ہوگا یا نہیں ہوگا پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے اور کچھ اور بھی آپ سے ہم نے ایک دو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور ہمارے ساتھ نہائیتی معزز مہمان آپ بین الاقوامی ریسرچر بھی ہیں بالخصوص میں نے پروگرام میں اس لیے بھی ان کو دعوت دی کیونکہ چائنہ میں انہوں نے ابھی حالی میں ان کا ایک بڑا فیمس یونیورسٹی کا انسٹیوٹ بیجنگ انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وہاں پہ از ای پروفیسر آف انرجی اکنومکس انہوں نے جوائن کیا وہاں پر کافی آپ کی خدمات ہیں چائنہ کی انرجی سیکٹر کے حوالے سے اس سے پہلے دنیا کے دوسرے بڑے ادارے ہیں جس میں فرانس کا ایک بڑا مشہور مونیپلائر بزنس سکول ہے کیمبرج یونیورسٹی ہے اس میں بھی اپنی خدمات ابھی بھی سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباسا ڈاکٹر صاحب کلام علیکم آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں شو میں جوائیت صاحب ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا آپ نے دیکھا کہ پہلے تو سب سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیسا چل رہا ہے یہ کرنٹینہ کا معاملہ گھر پہ ہی ہے یا کہیں آپ کرنٹینہ کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے باہر تو نہیں جا رہے آپ دیکھا صحابہ کے لئے میں بڑا مجھے 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 اشیر ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر کے لئے میں اس کا اشیر ہوں گا کہ کرونا کرونا کرتے میں آپ کو بیدھا ہی خود رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو بیک ہم ریسرچ پہ کہے جاتے ہیں کہ ہم ریسرچ کو کتنا امپورٹنز دیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے تاری بارے دیکھئے تو دوہزر تین میں ساس نامی وائرس چائنا میں آیا تھا اور دوہزر سات کے اندر ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جس میں کرونا کی ساری بدفات مختبہ گئی کرونا کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس سوپر اوہ سلوشن جیجی انٹیٹ آرٹیکل باری جن کلینکل مائکرو بیالوگی دوہزر سات میں کرونا کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو چکی تھی دوہزر سات کے آرٹیکل کیا بات کر رہے ہیں دوہزر تین میں دوہزر تین میں یہ ساتھ سامی وائرس آیا تو اس وقت تین چار سو بندہ چائنا کا چلو اور اس بیماری کی وجہ سے مر چکا تھا لیکن ہم لوگ چونکے وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں بیماری ہے یا انڈیا بیماری ہے یا امریکہ میں ہیں اس کا مصر چار دن کر اس لیے ہم اس کا سوچو نہیں ہم نے دی اور اس کے بعد جب وائرس چائنا میں پھر سے نمدار ہوا دسمبر دوہزر تین کے اندر کالبن چودہ موچ پندہ سورہ دسمبر کی جیسے جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ چائنا نے کس طرح سے کرونا کو کنٹرول کیا سب سے پہر ہم نے دوہان شہر کرتا جہاں سے اس کی افیرنس بھی کرونا کوویڈ نائنٹین کی کہ انہوں نے پورے شہر کو لابد کرنے سے پہلے خیاب کرونا کوئی دنیا سے مارس اکٹے کیے انہوں نے پورے دنیا سے بانٹی لیٹرز اکٹے کی اور سب سے امپورٹن چیز ہوتی انہوں نے خراب اکٹے کی اور دوائیاں اکٹے کی تاکہ ہم نے پورے شہر کو لابد کرنے کرنا ہے تو وہ وہاں پہ لوگ ہیں ان کی بسیم نیسیسٹی جو ہیں ان کو پورا کیا جائے کیونکہ دو ڈھائی مہینے جو ہیں وہ شہر کو لابد کیا گیا لیکی ہماری طرح نہیں کہ ہم نے کی اور پورے پورے ملوک کاؤں نے کوئی لابد کر دیا یہ سوچے ہوئے تھوڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کمپریہنسیولی ہم نے پرپیر کیا اس کے بعد لاغ ڈاؤن کیا تو جی میں بالکل چاہوں گا کہ آپ چائنہ کا اور پاکستان کا ایک کمپریزن کر کے بتائیں کہ چائنہ نے کیا پولیسیز اڈاپٹ کی اور پاکستان اس سے کیا لیسن سیکھ سکتا تھا ملے کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے کام یہ کہ پوراہ کا انتظام کیا ماسک کا انتظام کیا بیٹی لیٹرز کا انتظام کیا جو زوری میڈیسن تھی نوڈا کوبی نائنجین اس کا انتظام کیا اس کے بعد انہوں نے بلکہ یہاں تبھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایکسرا امونٹ انہوں نے دالی کی اگر کسی کو بیٹا کو کمی ہے چاہے وہ آن ڈائن کرے چاہے وہ کسی کسی کا دکھا کوئس پر نہیں تھا کیونکہ جو وہاں سے خبریں آئی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ جو وہاں سیٹی گوھرم جو تھی انہوں نے لوگوں کے گھروں کے سامنے میں نے کو راشن رکھا جو ہوایا جو ہوتا ہوایا جو کھانے والا کھانے والا لوگ کے ساری چیزوں کے گھر بھی تو آگے آگے آجائی تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں پاکستان جو ہے اب اکسر یہ لوگ کہیں کہ امرتنی اکانومی نہیں ہے پاکستان ٹرانسشن اکانومی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیشن اکانومی چھوٹ ساٹھ سے پیسٹس ساٹھ سے پیسٹس پوپسشن جاہے جنہی زیادہ اکانومی ہے اس پر اکانومی یہاں کہیں ہاں تو اس کو دورلی اور اس کو دیشن اکانومی کہہ ٹر اکانومی کہہ ٹوٹ مہنگ ہے تو چائنا بلکہ اس کے آپ کو سیٹ ہے آپ کیوں کہ انہوں نے ملک کے اگر دسمبر میں کرونا پیر ہوا ہے تو پروری اپریل کے اینجا وہاں شہر جو ہے پندہ سوائے اپریل کی ہوگی آپ دیکھیں وہاں جیسر منائی جانتا رہے ہیں تو شہر کو کرونا پریق راہ دیا گیا ہے وہ چیزیں جو اس دن ہی کیا انتراب کیا ہے وہ اپنے شروع کرتی ہے ہاں ہم جو ہے ابھی تک وہ منصوباندی میں لگے کہ کبھی بار ٹائی کو پورس بنے گی کبھی ہم یہ کریں گے ہاں اس طرح جو گورن نے اچھا کام کیا ہے یہ احساس پر ہو رہا میں دینا شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی اچھا کام کیا ہے تو دیتنام کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ غریب لوگوں کو ایٹی ایم کے تھوڑ چاول دینا شروع کر دیا ہے اچھا یہ ایٹی ایم کے تھوڑ اچھا یہ باقاعدہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی تو یہ باقاعدہ ایٹرام میں یہ پیٹس شروع ہو پہ تو میرے کہنے کا مقصد ہے جو بھی گورنمنٹ بھی ایڈوائزر ہیں ان کو انٹرنیشنل ایوٹ پہ یہ چیزیں پڑھنے ہی چاہیے دیکھنے ہی چاہیے اس کے مطابق کورنمنٹ کو جو ہے وہ سجیسن دینی چاہیے کیش ٹری کا تیر ایک اچھی بات ہے دیکھا آپ یہ دیکھیں اس کیش کا ٹرانسپیرنٹ اسمال جو آپ کس جگہ پہ ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں بلکل آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاٹسطان میں ہماری ایک تو ہم سوچتے رہ گئے اور چیزیں آگے بڑھ گئیں سوچنے میں آپ یہ کہہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ریسپونس تھا وہ بہتر نہیں تھا بارد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کی کیونکہ جیسے پوری دنیا کی ایکانومی پر بڑا بڑے طریقے سے یہ اثر انداز ہو رہا ہے پاکستان کی ایکانومی کے کون سے سیکٹر پر یہ اثر انداز ہوگا اور کیا پاکستان کی ایکانومک گروتھ اور پاکستان کی ایکانومک انڈیکیٹرز کی آؤٹلپ نظر آتی ہے آپ کو کرونا کے بعد لیٹسے اگست کے بعد اس میں دیکھیں پہلے پاکستان جو گریڈین ملک ہے تمہارا کہ ہمیں یہ ایک اچھا موقع ہے اس میں میں اس سے پہلے میں ایک بات کہہ جاؤں گا کہ اس سے ظاہر ہوا کرونا کے بات ہے کہ دنیا ہمیں بائیو ٹیک وار شروع ہو چکی اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ بائیو ٹیک وار کا حصہ ہے یہ بائیو ٹیک وار کا حصہ ہے یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس لئے ہر ڈرگ اور یہ جان کے دیکھنے اس طرح بھی ہے کہ اس نے نہیں بکشا کسی ڈرگ کنٹی کو نہیں بکشا اس نے ڈرگ پر ہی کوئی تو یہ تو یومینیٹی کے بیسیکلی تو یہ تو چیلنج یومینیٹی کے لیے ہے جس میں ساری دنیا کے انسانوں کو متحد ہو جانا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر آر اس میں بیلکو ٹھیک بات ہیں یہ بہت ہے کہ جو ہیمنیٹی کا ایلیمنٹ ہے اس نے کمپنا شروع کر دی ہے کہ چاہے وہ بندہ امریکہ ہاں بیٹھا ہے یا پاکستان میں بیٹھا ہوا یا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تیارت انگیں بہتا ہوتا ہوتا ہے یہ منہ بیٹھا ہے تو اس سے وہ ایلیمنٹ تو بلکل آپ کا بڑھ رہا ہے جہاں تب رہی پاکستانی کپاکستان کو یہ کیسے متاثر کری ہم پھوتے سے جو ایلیمنٹ کی ایسٹی میٹس ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہم نے اس کو منپلیشن کیا ہے بلکل ایلیمنٹ کیا ہے کچھ ڈیفرڈ قسم کی رکھوں جہاں پوبرش کی ہیں اس کی بیٹھ کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو بھی جو ایلیمنٹ ایلیمنٹ بارے میں اس میں سب سے کہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابھی جو روث ریت ہے اس کے بارے ہم بتایا جا رہا ہے کہ جی جی جو ٹو اور آپ کو پاکستان نے جا نے جی پی کا ڈی پرسینٹ آ کریں سوڑی پر سکتا ہے اس میں پر ایک بات کر سکتی ہے ابھی بھروش ہوئی تھی یہ بھی خباروں کے انترے ہیں تشیلیی میری میں اس نے باتایا جاتا ہے کہ کورونا بار اس کے بايے سے پاکستان نے جی 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 پی پی جواً ہو جی و آیا جی ایک اکانوی آف آمنٹ سکر رہی ہے یہ اسے پریدا ہوا ہے آف میں سکر رہی ہے اگری کلچر سیکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگری کلچر سیکٹر پہ کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اس میں انٹرنیشنلیزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ لوکل ہے پاکستان کو کہا بھی جاتا کہ ایک اگری کلچر سیکٹر پہ پہ پہنچ سکتا ہے آپ کی مجھے بتائیں کہ اس پورے سنیریو پیچھے چار ماہ سے دیکھ لیں کہ قوم سینوں نے کو زری پالیسی جو ہے اس کو اپرے ان کو توجہ دیا یا انہوں نے ابھی تک اس کی بات دیکھ دی ہو لیکن پاکستانی کون میں ہی قدر جو چیزے پہلے آتا قرائصے تھا اس پر شوکر قرائصے تھا اس پر شوکر قرائصے آ گیا پر میں بھی پچیس کے بعد وہ اور نیا قرائصے جو میں شاید میں ہوتی ہے تو وہ فورڈ کیا ہے کیا کر سکتے ہیں ہم اس چیلنج کو نپڑنے کے لیے کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بڑا خطرناک صورتحال ہے ایک نامی گروتھ نیر ٹو زیرو ہی ہو جائے گی ایشین ایک نامی گروتھ ویسے ہی زیرو ہو رہی ہے کوئی ون پرسنٹ سے بھی کم ہوگی اس کی وجہ سے بے روزکاری بہت بڑھ جائے گی مہنگائی بڑھ جائے گی سوسائیٹی میں کرائمز بڑھ جائیں گے تو پولیسی کیا ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیسی ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کو لینی چاہیے گورنمنٹ کے کیا ڈریکشن درست ہے دیکھیں یہ اپیتہ پہ جو تین چار انڈکٹر سے بات کہتا ہوں پھر میں کوئی سلوشن جو کوئی سلوشن جو کام انسان ہو سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپیتہ پہ جو اپیسی چال پہ جو پہ جس پرائش پال اپا ٹرلی اپ پہ جس پہا ٹرلی اپ آئی اس رب میں ٹرلی اپ نہیں نہیں ، الب پہئی اس کے چنٹے فرسarah تھا۔ ہی پہ روزکو کرنے کے بات کہٹس سیکسی استیم سash hade پال بکر سے پاندل ٹرلیئی ہر یا قلقی اپ کاشتے ہیں ایسی طرح دے گئے کہ آپ کا انم امیاد ہے 45% سے بڑھ کے 5.1% ہو سکتا ہے اب یہ تک صرف آپ کا جو PAA اور جو CAA دو ہزارے ہیں ان کا نقصان جو ہے 21 April year 20 سکس اٹھر پر آٹے کو 23 اروا رفیہ ہو جائے گا باکھ ہی اب توریزم کی بات ہمیں سوچ رہے ہیں باکھ ہی جو پہ سب سے سا درمائی جو سن کے بعد اس کا نقصان ہوں آپ خود آقا کر سکتے ہیں اس میں سمجھ دائیں کہ ٹھیک ہے پراؤمل آتے ہیں اور یہ خاندی مارا پرابلم میں انٹرنیشن لیول کا پرابلم آئیے اور اس میں چائنہ نے اس چائنہ سے کیسے افرچھوٹی انکالی ہے وہی چائنہ تھا ڈاکٹ شاہب قیقلی بتائیے گا کیونکہ ہمیں بریک لینی ہے ذرا قیق آپ کا میں ریسپونس چاہوں گا جی اس میں یہ ہے کہ چائنہ کے چائنہ پہلے کیا کہ سب سے پہلے ہوں نے اپنا وائرس کے ایسیو کو قابل پایا اب وہ پوری دنیا کو گھنٹی جنسل پرا کے دے رہا ہے پوری دنیا کو ماسٹ رکھا کے دے رہا ہے پوری دنیا کو دونی سازو سمان ہے کرونا کے استعمال کو قابل کرنے میں استعمال اور اس میں بات ہو رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ گھنٹی جو تھے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب سے سیکٹر کدر ہائی تک اندر ہوں ان کی ساری جو ایکسپرڈیس کی گھنٹی باقی جو زری چیزیں کی یا پہلے کے پوری ایٹم تو وہ دوسرے کنٹی سے ایمپورٹ کرتے تھے جو اپنی اکانومی سے تو مجھے بتائی ہے کہ ہمارے پاس یہ اپر چھوٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے زری سیکٹر کو مضبورت کر کے ایک لیس تھا یہ جو پور ایٹم تو ہیں ان کو پڑیوز کر کے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں اور زرے مادلہ کمائیں صحیح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگری کلچر سیکٹر پر فوکس کر کے گورنمنٹ کسی اقتر کس نقصان کی تلافی کر سکتی ہے باہر لکس ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین تو ایک بڑا زبردست ٹاپک جس کے اوپر بہت ساری بحث ہو رہی تھی لیکن شاید کرونا نے اس کو اوبر شیڈو کر دیا لیکن بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ناظرین ویلکم بیک آفتہ بریک بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کس طرح سے کرونا وائرس پاکستان کی معیشت میں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کو اور بحث کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ اگر ہم اگری کلچر سیکٹر پر فوکس کریں تو کافی حد تک اپنے نقصان کو کور کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اگری کلچر سیکٹر میں کافی حد تک پوٹینچل بھی ہے اور ویسے بھی ناظرین دیکھا جائے تو اگری کلچر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو مینجر ان بہران کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگری کلچر سیکٹر کو کسی حد تک مینجز کیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین آپ نے پچھلے دنوں کچھ ریپورٹس سنی اور بڑا اقدم سے ایک ڈسکشن میں سپائک آئی تھی آٹا چینی کا بہران ہم نے بھی اس پہ میں نے بھی خیر اپنی رائے دی کچھ دوسرے چینلز پہ بھی بیٹھ کے بہرحال اب میں اپنی رائے کے بجائے یہاں پہ رائے لینا چاہوں گا ڈاکٹر شہباز صاحب کی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آٹا اور چینی کا بہران ہے اس کی جو ریپورٹس سامنے آئی ہیں کیا ان ریپورٹس پہ کوئی اثر یا کوئی ان پہ عمل درامت ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے آپ کیا سمجھے ایزا ایکانومیسٹ آپ کی کیا رہے ہیں جی راکھ سب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شوگر پائیسل جو ہے جو رننگ شوگر پائیسل ہے اس سے پہلے بھی پاپتہ نے شوگر پائیسل آتے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاپتہ نے قوم جائے کہ پاپتہ نے شوگر پائیسل کا سامنا نہیں کر رہے اب ہم توڑا اس میں چلے جائے پہلا شوگر پائیسل جو پاپتہ نے آئیوب کھان دور اکرومت میں آیا تھا اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 0.02 روپیس پر کےجی اضافہ ہوا تھا پہلے کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پانچ پیسے پر کےجی میں اضافت ہوئے لوگ جو سڑکوں پر آگئے تھے پانچ پیسے دور کی بات ہے پانچ روپے، دس روپے، پندرہ روپے بیسٹی سٹی سٹی سٹیز ہے وہ لوگ جو پڑھے وہ اپنے شاید نمی جاتے زندگی کو پورا کرنے لگے لوگوں کی زندگی ترین مہنگی کافی ہے کہ لوگوں کا اپنی ایشیوز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اس کے بعد جو دوسرا پاکستان میں شوگر پائیسل آیا تھا وہ ضرور پاریسل آپ کی گورنمنٹ میں آیا تھا پھر دوزار ایک میں شوگر پائیسل آیا جب آپ کی چینی کی قیمت چونہ سے سورہ میں بڑھ دی تھی دوزار پانچ میں اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے پھر آپ کا شوگر پائیسل جو تھا دوزار آٹھ نو میں آیا تھا اس وقت چینی کی پائیسل جو تھے وہ تقریباً اٹھاوالٹ پی سے بڑھ دی جائے لگا آپ کو یاد کہ ہم مشہرم جنہم مشہرم صاحب دوری حکومت میں چینی ایک سوالٹ پانچ روپے بھی سورہ اٹھاوالٹ پانچ روپے بھی موسیقی 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 آپ کو چینی کی قیمت آپ کو مارکنٹ میں نائی فائل روپیز پڑھے گی گورنمنٹ نے اپسیڈی پہلے ایکسپورٹرز کو اب گورنمنٹ کو پیسے کچھ کرنے پڑے گے تاکہ لوگا مارکنٹ جو ہے اس قیمت کو فروپ کیا جائے تو اسی سناب میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو دو لقصان ہوگی ایک لقصان گورنمنٹ نے کیا سبسیڈی دے گے اور دوسر لقصان گورنمنٹ کرے گی مہنی چینی کو انپورٹرز اچھا اس میں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کس حد تک کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں انٹی ٹرسٹ لاوز اور یہ منوپلی کنٹرول آتھارٹیز اس طرح کے پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو کیا اس کا کیا رول تھا پاکستان میں کیا ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ فلور کا چاہے سلسلہ ہو یا شیوگر کا اس کو وہ کنٹرول کرتے یہ پورے کرائیسس کو دیکھیں گی یہ ریپورٹ پر لکھا ہے کہ جو اس وقت ایسی سی کمیٹی تھی جس کے مہمبر تھے خسرو تکیار صاحب جو ہمارے فیڈر میسر بھی ہیں تو اس وقت یہ بہت ٹھیک ہے ایسی سے نے علاو کیا کہ آپ شوگر ایک سپورٹ کریں اس وجہ سے ہوا کیا کہ جو میرے پاس اس میں تکایا یہ ہے کہ ماری ٹوٹل پڈکشن ہی اس سے تقریباً ایک لاکھ تانے گندم جو تھی وہ ملکہ ہماری پڈکشن سے زیادہ تھی اب ہوا یہ کہ آپ نے دس لاکھا کم دندم جو آپ کو آپ نے پرڈکشن کر دی ہے ساری ایک سکور کر دی ہے تو آٹمیٹ بھی زیادہ سی بات ہے جو اس کی پرائیسس وہ تو پڑھ ہی بڑھ نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ مجھے پہلے ہیں کہ ایسی سی جیسا آدھارہ جو ہے وہ اس طرح کے بڑھے کسیوں لیتا ہے اور آپ کو یادتگار کو میرے ٹھیک ٹوٹر میں کہا تھا کہ جو کے مارے پر پر پلانیم نہیں ہے جنہوں نے وہ چیزوں پرڈکٹ نہیں کیا جنہوں کو پرکست نہیں کیا جنہوں کو پران نہیں کیا اور اس میں یہ غواب ہی دیا کہ اکسپورٹر کو رکھیں یہ چینی باہر برامت نہ کریں کیونکہ باکستان میں آنے والے جنہوں کیلتا ہے بڑا ہائی قسم کا جو ہے وہ پرائیسل آنے والا ہے لیکن اکسپورٹر میں اس بات کی کوئی غواب نہیں کیا ڈکٹر بہت شکریہ اس میں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے میں سمپلی آپ یہ چاہوں گا کہ کیونکہ آپ سے جب میری ڈسکرشن ہوئی تھی کچھ آپ کی تحقیق کے حوالے سے بھی ایک دو چیزیں تھی جو آپ میں یہ چاہ رہا تھا گیا پبلک کے ساتھ بھی شیئر کریں پروگرام کے آخری دو تین منٹا اگر آپ وہ چاہیں کوئی آپ کی کچھ کانٹریبیوشن ریسرچ کا جو انٹرنیشنلی اکنالیش کیا گیا اور وہ پاکستانی بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ہمارے پیچھے سال 2014 میں نے کارٹک پر پبلک کے فکر کیا تھا جانال آپ اگرانیشنلی اکنیشنل تیسٹیو پہنے پیچھے سال 2014 میں نے کارٹک پر پبکر دولگاو میں موکرٹا دیاوڑ robard تو اس میں دوڑا ہر اس کی انجسٹری پر چلے جائے تو مارے پاس کسی کے لئے ہم یہ ایکانومیسٹ حالتے ہیں ہی ایسے کہ ہم چیزوں پر جب اسٹڈی کروڑے تو ہم کہتے ہیں کہ کوریمٹ نے سامپل سائز ہے یا سامپل کریمٹ ہے جس کو پر ہم اسٹڈی کرنا چاہے اس سرد ترانیہ میں دیکھیں کوریمٹ نے کسی جب کہہ در کسی پر پولیسٹی ملٹیپل structure مجھے اپنیسیشن اور جو 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 میرے کام کو بڑھتے ہیں ان کی اپنیسیشن نے مجھے آگے فورس کیا مجھے آگے مجھے آگے ماک جیسے تین مجھے آگے شروع کریں گے آگے مجھے آگے مجھے آگے مجھے اپنیسی پیدیو پھر سب کچھ دکڑاے اس سے پہلے کارا آپ کو دیکھیں آپ کا ARDL ہے تو دیکھیں دونوں موڈر یا ان کے چوانے تاریل ہے تو تمہاراں کی جو نیچر ہے وہ سٹیٹیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے چیم چینج ہوتا ہے آپ کا کوتعلق ایفٹی جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے آپ کا یوں کو کسیتنگ بھی چینج ہوتی ہے آپ کی ایفلیت ہے جو آپ کا ایفٹی ہوتا ہے which you investigate through simple OLS وہ بھی آپ کا اپکا پکت ہوتا ہے تو بسیقلی اس انسل کو ہم نے ایک capture کیا ہے کتوں کو پانچ سال کا وی ڈیو رہی دی��ی ہیں تو تھے انی کس کے اندر آپ کا جیسہگ верتنی ہی انگزی‌ٹ کرتا ہے یہانی اسی چیز کو بیس ہے چو تیس رہ لے jائے سو مہتے ہیں مارکا تو کنندیا ہے estudio ہم آپ چیز بھی کام جو میں سبمیٹ ہے کہ جو قوزیلٹی کے تیسے بھی آپ دیکھیں اس میں فونٹائل قوزیلٹی ہے آپ کی پھر وہ رولنگ ویڈا قوزیلٹی ہے جس کے پر ایکسپرٹ ہے مجھے نیمت پرسلاسر ہمارے وہ ترکیس ہوں وہ کوریمنٹیشن ہے پھر اسی طرح آپ کی جو اینگل کر اینگل قوزیلٹی ہے ان کی بھی نیچر آپ دیکھیں تو یہ بھی سٹیٹک ہے سٹیٹک نیچر کو توڑتے ہوئے ہم گئے ہیں رجیب شکل پر تو میں نے ایک رجیب بیس کونسیلٹی جو ہے وہ بھی انٹرویو سوا دیا تو وہ بھی آنے ہیں اور چند گرم انشاءاللہ آپ کو اس کے ملتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے پھر ہم نے اے آ ڈیل سیری جو ہے ایک اور ایک چنسنگ کی ہی ہے کہ ہم نے وہ پھرشولڈ ڈھوڈا ہے پھرشولڈ کی بیس کونسیلٹی پر ہم پیدا ہے کہ اگر آپ کے دریئے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباد صاحب آپ کا ٹائم دینے کا ہم گائے بگائے آپ سے فارمولی بھی اور ان فارمولی بھی ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے کوپریٹ لاؤنج کا اس کے تھوڑ بھی آپ سے انشاءاللہ آپ کی ویوز بھی لیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی بارل پروگرام میں آپ کی پارٹسپیشن کا بہت شکریہ ناظرین اگلے پروگرام میں ہم آن لائن ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ اور وہ بھی جلد آپ کی خدمت میں بیش کریں گے اور اب یہ پروگرام کوپریٹ لاؤنج کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ اسی سلسلے کے ذریعے آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے سوشل میڈیا کے طرح بھی فارمولی ان فارمولی بھی آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرتے رہیں گے